اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نمازِ ترابی کے بارے میں سوال کیا گیا ہے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تحجت پڑتے تھے قیام اللہر اس کو کہا جاتا ہے یہ نمازِ تحجت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑتے تھے چونکہ یہ عبادت جو آخری پہر رات کے آخری پہر میں کی جاتی ہے یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب نفلی نماز ہے اور نفلی عبادت ہے اور اس وقت اللہ تعالیٰ آسمانِ دنیا پر تشریف لاکے سپیشل اپنے بندوں کو بلا کر ان کی ضرورتوں کو ان کی حائطوں کو پورا کرتے ہیں ان پر اپنے رحمت اور برکت کی برخا برساتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس نماز کو بڑے احتمال سے شروع کیا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان مبارک کی راتوں کی فضیلت اور عظمت اور سواب میں اضافے کا بے بہا اضافے کا اللہ تعالیٰ نے بتایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس فائدے سے بھی آگاہ کرنے کے لیے کہ رمضان میں جو رمضان کی راتیں ہیں وہ بڑی عظیم ہیں ایک انسان ایک مسلمان کے لیے آخرت کی کمائی اور آخرت کی عجر اور سواب کے لیے آخرت کی جو انسان پونجی جمع کرتا ہے یہ آخرت کے لیے جو دولت اکٹھی کرتا ہے یہ جو اخروی کمائی ہے جو اس کے مرنے کے بعد کام آنے والی ہے اس میں جب انسان دوسری نیکیاں جمع کرتا ہے تو یہ ایک جو اخروی بزنس ہے بہت نفع بخشا رات کا رمضان کے رات ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اپنی نماز جو ہے وہ آم دنوں میں رات کوش دیر آرام فرماتے اور آخری پہر جو ہے وہ افتے اور اللہ کے در پہ اپنے گھر میں اپنے حجرے میں قیام کرتے اللہ کے سامنے سر میں سجود ہوتے اور اللہ سے مناجات اور دعائیں کرتے استفار کرتے مختلف اللہ تعالیٰ سے اپنے مطالبات پیش کرتے درخواستیں کرتے تھے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی اس برکت کو دیکھا رمضان کی اس بہت زیادہ نفع بند اور بہت زیادہ سود بند بہت زیادہ فائدے مند راتوں کا قیام راتوں کی عبادت اور راتوں کا یہ جو قرآن کا پڑھنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ نے چاہا کہ میں اپنی امت کو بھی اس سے آگاہ کر اور بغیر کسی حکم کی یعنی بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آردر دیں جیسے باقی نمازوں کا آردر ہے حیعہ علی الصلاح کہہ کے حیعہ علی الفاہ کہہ کے یعنی اقیم الصلاح اقیم الصلاح جیسے یہ احکامات حکم اور بھائی آردر تھا اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ میں آردر نہ دوں لیکن رغبت دلاوں لوگوں کو ترغیب دلاوں تو اس ترغیب دلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نماز کو آہ محسن نبی میں بجائے گھر کے محسن نبی میں سب کے سامنے شروع کر دیتے ہیں اور دوسرا آپ نے یہ کیا کہ جو ہے اس کو آہ بجائے اس کے رات کو سونے کے عشاء کے تھونے سے وقفے کے بعد آپ نے شروع کر دیا اور پھر جو ہے اس ساری رات جو ہے وہ وہ جو تحجد عام ایام میں یا عام راتوں میں رنضان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیر میں پڑتے تھے انہی رکتوں کو آہ اس میں اضافہ نہیں کیا اس میں تعداد جو ہے وہاں پہلے تحجد کی وطر سمیت گیارہ پڑتے تھے دو دو کھر کے دس پڑتے اور آخر میں ایک وطر پا لیتے آہ چونکہ رات کے نواز میں آخری چیز جو ہے وہ وطر ہونا چاہیے اسی لیے آپ عشاء کے فوراں بعد وطر نہ پڑتے کیونکہ آپ نے رات کو نفل پڑنے ہوتے تھے تو لہذا آپ اپنے وطر کو اس لیے چھوڑ دیتے تاکہ اینڈ پر اپنے نفلوں کے بالکل آخر میں جو ہے وہ نفل وطر پڑیں گے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو گیارہ رکھتے آہ عام راتوں میں آہ تحجد کے طور پر پڑتے تھے انہی گیارہ رکھتوں کو آہ پڑا لیکن شروع آہ جلدی کر دیا اور کیا بھی مسجد کے اندر بجائے گھر کے دو کام کی ایک تو آہ آپ سوئے نہیں تھوڑا سا وقفہ کیا عشاء کا اور پھر مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے نفل شروع کر دیا دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آہ قرآن زیادہ پڑھا یعنی دو رکھتے پڑھتے قرآن پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے سجدے رکو کر کے دو رکھتے یعنی ان کو اتنا لمبا کیا کہ سہری جو ہے رمضان میں وہ آپ سہری کے وقت آپ نے نواز چھوڑی ٹھیک ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا جو اس وقت مسجد میں موجود تھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسجد میں جماعت کروائی ہے نفلوں کی تو صحابہ ساتھ جو ہوئے تھے پہلے رات شامل ہو جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری نواز بڑھی اور پھر جا کے سہری کھائی دوسرے دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جو ہے وہ اپنی تحجج بجائے رات سو کر اٹھنے کے پڑھنے کے وہ شاہ کے بعد جو ہے تھوڑا وقفہ ڈالنے کے بعد شروع کر دی اور کیونکہ پہلی رات بہت تھوڑے صحابہ کو پتا تھا دوسری رات جو ہے وہ چرچہ ہونے سے سب نے رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قیام کیا تھا آپ کے پیچھے جو نفل پڑے تھے اور رمضان کی براتیں تھی نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی قیادت تھی امامت تھی وہ جو شعور تھا امان کا جو لذت تھی جو راحت تھا وہ جو سکون تھا جو رہانیت تھی ظاہر اس کا یہ ایک فلبتی ہی جو ہے وہ نتیجہ تھا کہ اس کو اس کا چرچہ ہوگا سارے صحابہ کے ماں بین اس کی جو ہے وہ آہ وہ آہ گفتگو ہوگئی اس پہ آہ تس اگلی رات جو ہے اس عمید سے اور بھی صحابہ آگئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی اور پھر تیسری رات تو مسجد جو ہے وہ آہ فل ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ کی ساری مسجد جو ہے وہ آپ کے پیچھے قیام کے لیے بھر گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ نے بھی بڑا جم کر اور بڑے اچھے طریقے سے بڑے خشو اور خضو کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی اور یہی گیارہ رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے دن میں پڑی لیکن تیسرے دن اتنی آپ نے اس کو تاخیر کے ساتھ ختم کیا قیام کو اور تحجد کو یا ان جماعت کو جو نفلوں کی جماعت تھی کہ مشکل سہری میسر آئے بڑی مشکل سے صحابہ نے جو ہے وہ تھوڑی بہت سہری کھائی اور پھر فجر کے اذان ہوئے نماز پڑی اب یہ چونکہ مزید پھیل بھی بات سارے صحابہ کے مہبین مشہور ہو گیا تو چوتھی رات صحابہ مسجد میں یعنی بہت زیادہ صحابہ بھر گئے اور نماز کے بعد جمع ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار ہو رہا ہے کہ حسب معمور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں اور جواز کروائیں اور ہم آپ کے قیادت میں وہ قیام اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ نوافل جو گیارہ رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھاتے رہے تین دن سے وہ آج چوتھی رات میں پڑے اور رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بروقت نہیں نکلے جس وقت پر آپ تشریف لاتے تھے تو صحابہ نے تھوڑا سا کھانسنا شروع کر دیا جائر ہے رشت تھا وہ مسجد بھری ہوئی ہے صحابہ سے تو ان کی آپس میں جو ہے وہ پوچھ کے جب جب آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کرتا ہے تو وہ بھی آوازیں آتی ہیں آستا آستا ایک دوسرے کے خسر خسر کی یا ایک دوسرے کی مناجات کی یا ایک دوسرے کے استفسارات اور سوالات اور ساتھ بات صحابہ نے آمدن جو ہے وہ کھانسنا بھی شروع کر دیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر بھول گئے ہیں خدا خانستہ یا آپ کو نید آگی ہے تو آپ کوئی اطلاع مل جائے کہ صحابہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ کی معیت میں باجمات یہ نوافل پڑنا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات نہیں نکلے صحابہ نے جو ہے انتظار کیا لیکن کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نہ تو کوئی جواب آیا نہ آپ تشریب لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلاف معمول فجر کے وقت تشریب لاتے ہیں جب فجر کے وقت تشریب لائے تو پھر خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بتا دیا کہ آپ کا رات انتظار اور یہ جو استفسارات یا آپ کا اشارہ کنایا اس کا اس سے میں آگاہ تھا نہ میں بولا نہ میں سویا تھا لیکن چونکہ اللہ تبارک اللہ تعالیٰ کو ہم سب کے مل کر یہ نوافل اس اسلوب سے اس انداز سے جو میری مسجد میں میری امامت میں پڑھنے اتنے پسند تھے کہ مجھے یہ خطرہ لائق ہو گیا تھا خدشہ تھا کہ اللہ تبارک اللہ تعالیٰ کو یہ پسند دیں تو کہیں اگر آج چوتھی رات میں میں نے پڑھا دی تو اللہ تبارک اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیج کر فرض نہ کر دے آڈر نہ دے دے کہ آج کے بعد جیسے پانچ نمازیں چوبیس گھنٹے میں فجرز اور رسل مقرب رشاہ یہ پانچ نمازیں فرض ہیں رمضان کے مہینے میں یہ جو گیارہ رکھتے ہیں رات کے جو تین دن جماعت ہوئی ہے یہ اب فرض ہو گئی ہے تو اگر فرض ہو جاتی تو میری عمد کے کتنے ایسے لوگ اور مسلمان جو مجبوراً اس قیام کو نہیں کر سکتے یا ان کا اس وقت آرام کا وقت ہوتا ہے یا وہ کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں یا کسی سفر میں ہوتے ہیں یا کوئی اور مجبوری یا کوئی اور دکت ہوتی ہے رکاوٹ ہوتی ہے وہ رات یعنی آرام کرنا چاہتے ہیں یا ان کا آپس کے اندر ظاہر بات ہے کہ وقت ہوتا ہے فیملی کے ساتھ رہنے کا اٹھنے بیٹھنے کا سونے جاگنے کا یا کوئی بھی اپنے جو پرائیویٹ معاملات ہوتے ہیں یا اپنے گھریلو یعنی جمہداریاں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے اگر یہ قیام فرض ہو جاتا تو یہ میری عمد پر بوجھ ہوتا اور مشکت ہوتی جبکہ میں تو یعنی فبا رحمت من اللہ علینت لہم اور اللہ تعالی فرماتے ہیں اور اللہ تعالی نے آپ کے دل کے بارے میں فرمائے حریصنا علیکم بالمؤمنین اور رعیم کہ آپ تو ہمیشہ امت کے لیے میربان ثابت ہوئے ہیں اور آپ امت کے لیے نربی کا اللہ تعالی سے ہمیشہ سوال اور مطالبہ کرتے ہیں جیسے پچاس نمازوں کو کم کروا کے پائی تک لائے نو سار بار اللہ تعالی کے پاس امت کی ذمہ داری اور امت پر جو فرض نمازیں تھے اس کو کم کروانے کے پچاس سے پائی تک لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچا کہ میں تو امت سے مشکت کو اللہ تعالی سے کم کروانا چاہتا ہوں اور میری وجہ سے ہی اگر یہ ایک پورا مہینہ یہ نفل جو آج تک ان پر فرض نہیں ہے اگر فرض ہو جاتے ہیں تو یہ بڑا مسئلہ ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن اپنی نماز گھر میں پڑھی ہے جسے پہلے پڑھتے تھے اور پھر پورا ربزان اب اپنے گھر میں نماز پڑھتے رہے ہیں حسب معمول حسب ثابت ہیں حافظ شریف نہیں لائے اور صحابہ بھی جن کو جتنی توفیق ہوئی وہ اپنے اپنے گھروں میں یا مسجد میں جیسے تھا روٹین سابقہ وہ اپنی تحجد پڑھنے لائے یہاں تک کہ پھر لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دوبارہ یہ جماعت نہیں ہوئی پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی صحابہ احتمام تو کرتے رہے رمضان کی راتوں کے نوافل عبادت کا لیکن وہ جماعت کے ساتھ نہ ہوا پھر جب عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے جانے کیونکہ وہ خلیفہ راشد ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے چار خلیفوں کے بارے میں علیکم بسنتی و سنت خلیفہ الراشدین المہدین کہ میری سنت اور میرے خلیفے جو خلیفہ الراشدین ہیں ان کی سنت کو فالو کرو تو اللہ کے رسول صلی اللہ کے جلیل قدر صحابی انہوں نے سوچا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے نبی نے شروع کروائی تین دن جماعت کے ساتھ اور آپ کا یہ طریقہ اور آپ کی سنت ہے اور آپ نے جس خوف اور خطرے کا اظہار کیا تھا کہ میں اس کو اس لیے ریگولر نہیں کر رہا ہوں اور آگے جو ہے مسلسل جو ہے وہ جاری نہیں رکھ رہا ہوں کہ فرض نہ ہو جائے تو آپ تو وہ فرضیت کا خطرہ بھی ختم ہو گیا کیونکہ آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر جبریل نازل ہو کے اللہ کے حکام آتے تھے وہ جبریل نہیں آئیں گے اور دین پورا ہو چکا ہے آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہ عمر فاروق سمیتے تھے اور اللہ کے نبی کا شوق رغبت بھی آپ کو پتا تھا اور یہ کوئی نئی بدد بھی نہیں تھی اور اسی طرح یہ اب فرضیت کا بھی دار نہیں سارے خطرہ ختم ہو گئے تو پھر انہوں نے دو قرآن کو آہ منگوایا آہ حضرت ویب بن کاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر یہ بڑے زبردست قاری القرآن تھے اور ان کا قرآن ان کی تجوید بڑی آہ وہاں پر آہ معروف و مشہور تھی بہت ابر تھی تو آپ نے ان کو دو علاق علاق جوا میں اور مساجد میں آہ بھیجا اور فرمایا کہ یہ جو رات کی بات ہے جو رسول اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں جس پر آگاہ کیا اور جس پر جو ہے ہمیں آہ خبردار کیا تھا اپنے عمل سے پریکٹیکل تو اب لوگوں میں اس میں سستی ہے لوگ اس کا احتمام نہیں کر رہے کوئی کوئی کا میں کوئی کہیں سو جاتا ہے کوئی تھوڑی پڑتا ہے تو علاق علاق میں چاہتا ہوں کہ ان کو آپ سب کو اپنے اپنی مسجدوں میں لوگوں کو بلائیں اکٹھے کر کے با جماعت ان کو یہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھ آمنے پڑی ویسے اور وہی آہ یہ بھی ساتھ پابند کر دیا موطعبہ مالک کی امام مالک کی روایہ تھے بقادہ کہ جا کر تم نے ان کو وہی گیارہ رکھتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھ آمنے پڑی ہیں جو آپ نے تین دن جماعت کروئی ہے وہی احدا شرکہ ان کو آپ با جماعت کڑا ہے تو اس کے بعد یہ جو ہے آہ راوی شروع ہو جاتی ہے اب یہ چونکہ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آہ انفرادی طور پر بھی آپ نے اس پر پبندی فرمائی ہے اور آہ با جماعت بھی آپ نے اس کا احتمام کیا اور پھر خلفاء راشدین نے اس کے لیے بقیادہ جماعت کا آغاز کیا ہے تو یہ سارے جتنے بھی قرائن ہیں اس بات پر گواہ ہیں اور اس بات کا تقاضہ کرتے ہیں کہ یہ سنت بھی ہو گئی اور ہے بھی سنت معقدہ یعنی جس پہ تاقید ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک اور آپ کی ترجیحات اس کے بارے میں اور صحابہ کا عمل اور ان کا جماعت کے ساتھ اس کو ادا کرنا اور بغیر کسی قسم کے سکم کے بغیر کسی قسم کے اس میں لاپروہی کے جو ہے اس قیام کو جس کو اب ترابی سے ہم جانتے ہیں پہچانتے ہیں تو لہٰذا یہ سنت معقدہ ہے اور ماجمات گیارہ رکھتے ہیں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اللہ تعالی صدی اللہ علیہ وسلم صاحب کو عمل کی توفیق دا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام اسلامی ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک ایک بیٹ ایک گھنٹی کا نشان آئے گا اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائے جزک اللہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو